السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو بہت دنوں سے آ رہا ہے کہ جنات کے ہاں افضائش نسل کے بارے میں بتائیے کہ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے کیا ان کے ہاں بھی شادی بیعہ کا سلسلہ ہے تو اس سے متعلق میں آپ کو چند ایک باتیں آج بتاتا ہوں یہ حملے ایک دو روز قبل صورت الرحمن کی ایک آیاء مبارکہ جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ان نعمتوں کے درمیان نیکھی نگاہوں والی ہورے ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نچ ہوا ہوگا اس پر بات کر رہے تھے تو یہ سوال آیا پھر سے تبارہل شیعاتین و جنات میں انسانوں کی طرح شادی بیعہ اور نکاح اور اسی طرح افضائش نسل کا سلسلہ موجود ہے امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہ جو صورت الرحمن کی آیت آیاء مبارکہ ہے اس آیاء مبارکہ کے ان الفاظ کے معنی یوں لکھے ہیں کہ لم یجامعوہنہ یعنی کہ لم یطمسہنہ کا معنی یہ ہے کہ ان سے جنوں اور انسانوں نے کبھی بھی جمع نہیں کیا ہوگا تو مفسرین کرام کے نزدیک جن بھی جمع کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کئی اور تفسیرات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروس میں بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بعض کاہن عورتیں جنوں سے تعلقات رکھتی تھی اچھا امام بیدعوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر انوار التنزیل واسرار التعویل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جن بھی جمع کرتے ہیں جامعہ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنوں نے بھی نکاہ و جمع کا سلسلہ ان میں بھی موجود ہے اور شیطان کی اولاد و ذریعت کا تذکرہ تو ہمیں قرآن کریم ہی میں مل جاتا ہے جس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہیں سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ وہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لئے برا ہے بدلہ تو بارال یہاں پر شیطان اور اس کی اولاد کا ذکر ہے اس کی ذریعت کا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی مروی ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب بیت الخلا میں داخل ہوں کہ اس کے اندر جو الفاظ ہے خبثی والخبائثی یعنی اس حدیث میں خبث جو ہے نا خبث یہ خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے تو خبیث اور خبیثہ مذکر اور مونس دونوں سیغے آگئے تو امام محمد بن اسماعیل سنعانی لکھتے ہیں کہ پہلے خبث سے مراد یہ دو خے بے سے اس سے مراد شیطان ہیں شیاطین ہیں اور دوسرے خبائث سے مراد شیطانوں کی عورتیں ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ معاملہ بھی پتا چل گیا کہ ان میں مرد اور عورت دونوں ہیں اور مرد اور عورت دونوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ان میں شادی بیعہ ہوتی ہے اور پھر آگے نسل چلتی ہے تو بارال ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا کیونکہ فرشت عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی تو اس لئے قرآن کریم کی اس آئیہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اور اس کی ذریت کا ذکر کیا تو بعض عبطے الفاظ موجود ہیں کہ اَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا تم اسے لیتے ہو وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی ذریت کو اس کی اولاد کو لیتے ہو اولیاء من دونی اپنا دوست بناتے ہو میرے سوار تو سور اکاف کی آئیہ مبارکہ اچھا بہرحال شیطان جنات میں سے یہ تو واضح ہے آپ سب کو پتا بھی ہے کئی دفعہ اس پر بات بھی ہو چکی اور اس کی اولاد بھی ہے اس کا بھی ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں اور اب بھی آگئے اچھا اب بات کرتے ہیں علام عبد الرحمن بن علی الجوزی کی وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حسن اور قطادہ نے بیان کیا ہے کہ آیت میں یہ جو ضروریت کے الفاظ ہیں اس سے مراد شیطان کی اولاد شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح بنو آدم کی اولاد ہوتی ہے اچھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں آپ نے کہا کہ اس کی ضروریت سے مراد شیاطین ہیں اس کی ضروریت میں دمبور ہیں جو ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا خٹائے ہوئے ہوتا ہے ثبر ہے یہ سب شیاطین کی قسمیں ہیں ثبر ہے جو مسائب کا سبب ہے عور ہے جو ریاکاری کا سبب ہے مسعود ہے جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے داسم ہے جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھاتا ہے اور وہ یہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تو زاد المصیر میں عبد الرحمن جوزی نے یہ تفصیلات بیان کیے تو اس تفصیل سے کیا معلوم ہوا کہ بنی آدم کی طرح شیطان کے اولاد پیدا ہوتی ہے بہرحال شیطان جنات میں سے قرآن مجید یا حدیث سیعہ میں جنات کی افضائش نسل کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم اس لئے شیطان کی افضائش نسل اس کی اولاد کیسے آگے پھیلتی ہیں ان کے ہاں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ ہماری طرح نومہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے ان کی جمع کرنے کی کیا صورت ہے وہ ایک دوسرے سے کیسے معاملات رکھتے ہیں اللہ ہوا رسول علم اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں ہم پر اس علم کو کھولا ہی نہیں گیا جب اللہ اور اس کے رسول نے شیاطین کی یا جنات کی افضائش نسل کے متعلق اتنی باریکیاں بیان نہیں فرمائیں تو کوئی حکمت ہوگی نہ تو ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے یوں کھول کر بیان نہیں فرمائیں تو آپ نے باٹم لائن کیا اس سے آپ کو اخذ ہوئی کہ شیطان کی اولاد ہوتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا سورہ کحف میں کہ اس کی اولاد ہوتی ہے جنوں اور انسانوں نے چھوہ تک نہیں اسہور کو تو یعنی جن اور انسان دونوں جمع کرتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں اللہم انی اعوذو بکا من الخبث والخبائث یہ جو دعا صحیح بخاری میں آتی ہے اس میں شیطان میں مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر آ گیا کہ مذکر اور مونس دونوں کا ذکر آ گیا اور اس پہ پھر علماء نے بھی یہی لکھائے کہ اس سے مراد اس سے مقصود شیاطین میں نر اور مادہ کا وجود ہے تو اب اس وجہ سے اس پر یہ دلیل بھی ہے کہ ان میں ازدواجی تعلق اور ولادت کا سلسلہ موجود ہے اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں بھی لکھی ہے اسی آیت مبارکہ کے زیل میں کہ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ذریت سے مراد اولاد ہے پس یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہے تو روح المعانی کی جلد نمبر پندرہ صفحہ تین سو سارے ریفرنسز میں آپ کو اسی لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ایک سے زائد تفاصیر جو اس زمن میں کی گئی ہیں وہ تمام آپ کے سامنے اسی طرح سورة الرحمن کی جو آیت مبارکہ ہے کہ ان بچھونوں پر وہ عورتے ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ تو امام فخر الدین راضی اس آیت کے تحر لکھتے ہیں کہ جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے تفسیر کبیر میں سورہ الرحمن جلد نمبر دس صفحہ تری سیونٹی سکس اسی طرح حضرت ابو الشیخ ازبہانی جو متوفین تری نائنٹی سکس حجری کے وہ کتاب العزمہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فتتخذونہو ذریتہو کے تفسیر میں حضرت قطادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی پیدا ہوتی ہے اور جنات کی کثیر تعداد میں یہ پیدا ہوتے ہیں انسانوں کی طرح ایک ایک دو دو نہیں بلکہ جب ان کے پاس ولادت ہوتی ہے تو کثیر تعداد میں ان کی ولادت ہوتی ہے تو کتاب العزمہ میں ذکر الجنی و خلقہم میں صفحہ فور تھٹی ون پر حدیث نمبر ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ ان فورٹی ایٹ کے تحت وہ اس بات کو پلے کر آتے ہیں وہ الگ جن سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی الگ ہی مخلوق ہے تو اس لئے وہ تمام چیزیں جو ہم پر صادر آتی ہیں وہ ان پر صادر آئے یہ کوئی لازم نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں